موسیقی یہ واقعہ اسلام میں تقریباً دسویں صدی حجر کا واقع ہے اس وقت میں اسلام کے دشمنوں نے ہر طرف سے مسلمانوں پر حملے کیے ہوئے تھے اور وہ ظالم ظلم کی انتہا کو پہنچ چکے تھے اس جگہ کا نام تھا الرقہ جو کہ عراق میں ہے اور انہوں نے گھروں کو جلا دیا اور وہ عورتوں کی عبر ریزی کی اور بچوں کو اگوا کر لیا اور بوڑوں کو قتل کر دیا صرف اس بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب صرف ایک اللہ ہے اس وقت میں ایک آدمی گزرا جو ایک بہترین عالم دین اور ایک بہترین جنگی لیڈر بھی تھا جس کا نام تھا ابو قدامہ ابو قدامہ وہ شخص تھا جس نے اپنی زندگی اللہ کے لئے وقف کر دی تھی ابو قدامہ وہ شخص تھا جس نے کہا میری زندگی میری موت میرا جینا مرنا صرف اللہ ہی کے لئے ہے اور اس کا ایک ہی مقصد تھا مسلمانوں کا دفاع چاہے وہ کہیں بھی ستائے جائیں یا ظلم کیے جائیں انہیں بچانا ایک دفعہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ لوگ آئے اور ان سے کہا یا ابو قدامہ ہمیں کوئی ایسا قصہ سنائیں جو آپ کے وقت میں گزرا ہو اور جو کافی حیران کر دینے والا اور اللہ کے قریب لانے والا ہو جسے سن کر ہم اللہ کے اور بھی قریب آسکیں ابو قدامہ تھوڑی در بیٹھے اور پھر انہوں نے کہا قریب آجو جب لوگ خاموشی کے ساتھ ان کی بات سننے لگے تو کہا مجھے یاد ہے ایک واقعہ اور میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے مجھے آج تک سمجھ نہیں آتا کہ میں اسے کس طرح بیان کروں اور انہوں نے کہا ہم ایک مرتبہ ایک شہر کی طرف جا رہے تھے جس کا نام تھا ترسوس اور یہ شہر اسلام کے دشمنوں اور مسلمانوں کے بیچ بسا ہوا ایک شہر تھا وہاں جنگ چھڑی ہوئی تھی اور ہم وہاں جا رہے تھے کیونکہ ہم سپاہی تھے اور راستے میں ہم نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں قیام کیا وہاں ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس میں ہم نے عشاء کی نماز عدہ کی اور عشاء کی نماز عدہ کرنے کے بعد میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا یا یوہناس اتق اللہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اسلام کی مدد میں ہمارے ساتھ چل اور اس لڑائی میں ہمارا ساتھ دو ابو قدامہ کہتے ہیں زیادہ تر لوگوں نے جواب نہ دیا کوئی توجہ ہی نہ دی اور میں نے رات گزارنے کے لیے ایک کمرہ کی رائے سے لیے اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ کسی نے میرے دروازے پہ دستک دی اور میں نے سوچا آخر کون ہو سکتا ہے میں یہاں اجنبی ہوں کوئی مجھے جانتا تک نہیں اور مجھے فکر لاہک ہوئی تو میں نے کہا کہ مجھے دروازہ کھول دینا چاہیے اور میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا سبحان اللہ ایک عورت اس وقت میرے دروازے پہ سر سے لے کر پاؤں تک ہجاب پہنے ہوئے اور نقاب ڈالے ہوئے اور میں نے حیرت سے اس سے کہا یا عمد اللہ اے اللہ کی بندی تو اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے فقالت اور اس نے جواب دیا کیا آپ ابو قدامہ ہیں کیا آپ ہی وہ شخص ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لئے اعلان کیا تھا کیا آپ ہی وہ شخص ہیں جو مال اور اسباب اکھٹا کر رہے ہیں تاکہ ہماری اور ہماری سرحدوں کی حفاظت کر سکیں اور کمزوروں کی مدد کر سکیں انہوں نے کہا ہاں تو اس نے کہا اپنا ہاتھ لائی ہے اور جب میں نے اپنا ہاتھ کھولا تو اس نے ایک لپٹا ہوا کپڑا میرے ہاتھ میں ڈالا اور وہاں سے چلی گئی اب وہ قدامہ کہتے ہیں میں اس سے سوال کرنا چاہتا تھا لیکن وہ بینہ جواب دیئے وہاں سے چلی گئی پھر میں اندر آیا اور میں نے وہ کپڑا کھولا تو اس میں ایک کاغس کا ٹکڑا تھا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک موٹی بالوں کی لٹ تھی اب میں نے وہ کاغس پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ آج آپ جہاد کے لیے لوگوں کو امداد لانے کو کہہ رہے تھے اور میں ایک عورت ہوں میں آپ کے ساتھ لڑ نہیں سکتی اور نہ ہی میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں آپ کو دے سکوں اور میرا دل افسوس زدہ ہو گیا اور میں نے سوچا کہ میں اللہ کے راستے میں کچھ نہیں دے سکتی پھر میں گھر گئی اور میں نے اپنے بالوں کی یہ لٹ کاتی جو آپ اس کاغذ میں دیکھ رہے ہیں اور میرے پاس اللہ کے راستے میں دینے کے لیے اگر کچھ ہے تو بس یہی ہے یہ ایک امانت ہے آپ کے پاس اور میری التجاہ ہے کہ آپ اسے اپنے گھوڑے کی لگام میں لگائیں تاکہ اللہ اسے یاد رکھ سکے اور وہ جان لے کہ میں بھی جہاد میں شریک تھی اب قدامہ نے کہا سبحان اللہ ایک کتنی عجیب قسم کی عورت ہے اور اس کی سوچ کتنی عالی ہے اور اب قدامہ نے کہا میں نے ان بالوں کو اپنی لگام میں ضرور لگایا اور اگلے دن میں نے اپنی فوج کو اکھٹا کیا اور ہم نکل پڑے اور وہاں پہنچنے پر ہمیں پتا چلا کہ دشمنوں کی فوج انہیں ہماری طرف رہلت شروع کر دی ہے اور میں نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ قدم جمعے رکھنا موت کا آنا برحق ہے لیکن اس سے اچھی کوئی موت نہیں کہ ہم اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے اور ہم آگے بڑھنے ہی لگے کہ میں نے بہت دور سے ایک آواز آتی ہو سنی وہ کہہ رہا تھا یا آبا قدامہ یا آبا قدامہ اور وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہوا آیا اور کہا یا آبا قدامہ میرے لئے رکھ لیے میں نے اپنے لوگوں سے کہا آپ لوگ چلیے میں اس شخص کو دیکھتا اور وہ شخص اپنے گھوڑے سے کودا اور مجھ سے کہا الحمدللہ الحمدللہ کہ میں آپ لوگوں تک پہنچ سکا مجھے لگا تھا کہ آپ لوگ آگے نکل جائیں گے لیکن سب تعریف اس اللہ کیلئے جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا اور یا آبا قدامہ مجھے بھی آپ کے ساتھ لے چلیے اور اس کا موہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا اور مجھے اس کی آواز سن کر لگا کہ یہ کسی جوان لڑکے کی آواز ہے تو میں نے اس سے کہا کیا تم اپنا یہ نقاب ہٹاؤگی اگر تم آدمی ہوئے تو ہم تمہیں اپنے ساتھ لے چلیں گے لیکن اگر تم ایک جوان لڑکے ہوئے تو تمہیں واپس اپنے والدین کے پاس جانا ہوگا ابو قدامہ کہتے ہیں اس نے نقاب ہٹایا اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور کہا سبحان اللہ اگر کسی چیز کو اس کے چہرے سے تشبیح دی جا سکتی ہے تو وہ صرف چان سجی دی جا سکتی ہے نور کی شوائیں اس کے چہرے سے نکل رہی تھی پھر میں نے اس سے کہا مانتا اللہ غلام تم تو ایک چھوٹے لڑکے ہو جاؤ اپنے والدین کے پاس واپس چلے جاؤ اور وہ لڑکا واپس جانے کی بات سن کر جیسے اس کا موہ اتر سا گیا اور کہنے لگا یا ابا قدامہ نہیں واللہ ہی میرے والد جہاد میں شہید ہوئے اور انہوں نے بھی اسی مقصد کے لیے جان دی جس کے لیے آپ لوگ اپنی جانے لے کر نکلے ہیں یا ابا قدامہ مجھے آنے دیجئے میں نے کہا میں تمہیں اپنے ساتھ لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا ابھی تم چھوٹے ہو جاؤ واپس چلے جاؤ اس نے کہا میری ماں لیکن میری ماں کل آپ کے پاس آئیں تھی میں نے کہا تمہاری ماں کہا ہاں اس نے کہا وہ جنہوں نے آپ کو اپنی بالوں کی ایک لٹ دی تھی اور کہا تھا کہ میرا دھیان رکھیں میں نے کہا وہ تمہاری ماں تھی کہا ہاں میں نے کہا بیٹا تمہیں ان کا خیال لکھنا چاہیے اور ان کے پاس جانا چاہیے ان کی خدمت کرنی چاہیے تم ابھی چھوٹے بچے ہو اس نے کہا یا ابا قدامہ واللہ واللہ میں ایک آدمی ہوں واللہ میں ایک آدمی ہوں میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے یہ تھی ہمارا اسلاف کی سوچ اس لڑکے نے قرآن حفظ کر رکھا تھا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ قرآن حفظ کر لینا کافی ہے اور وہ کہنا تھا کہ میں ایک مکمل آدمی ہوں کیونکہ میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے اور اس نے کہا یا ابا قدامہ میں بھی اپنے والد کی طرح اسلام کے لئے لڑنا چاہتا ہوں اور میں بھی کمزوروں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں اور میں نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں اور میں ایک تجربہ کار گھڑ سوار ہوں آپ مجھے اپنا مددگار پائیں گے ابا قدامہ نے کہا میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ زد کرنے لگا اور جب اس نے بہت زد کی تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں لیکن میری کچھ شرط ہے اس نے کہا کیا بولت تم سب سے آخری صف میں رہو گے اور تمہارا کام ہوگا لوگوں کیلئے کھانا پکا اس نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا اور اب ہم نکلے اور ہم لوگ اپنی سواری پہ سوار تھے وہ لڑکا بھی سوار تھا لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اور جب ہم پیدل چل رہے تھے وہ بھی چل رہا تھا لیکن وہ ذکر اللہ کرتے ہوئے چل رہا تھا اور جب شام ڈھلنے کو آئی تو لوگوں نے کہا کہ ہم سب روزے سے ہیں اور اب ہمیں افطار کا انتظام کر لینا چاہیے اس لڑکے نے جلدی سے کھڑا ہو کر کہا کہ میرا روزہ نہیں ہے میں آپ لوگوں کے لئے کھانا تیار کروں گا میں افطار کا انتظام کروں لوگوں نے کہا نہیں بیٹا تم تھک گیا ہوگے اس نے کہا نہیں 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 میں نہیں تھکا مجھے روزے داروں کے لئے کھانا پکانا ہے جب اس نے اس بات پر بھی زد کی تو سب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ کھانا تیار کرو لیکن کھانے کی خوشبو کو روزے داروں سے دور رکھنا وہ چلا گیا اور جب مغرب کا وقت قریب آنے لگا تو لوگوں نے مجھ سے کہا یا آبا قدامہ جا اس لڑکے کو دیکھو جسے تم نے کھانے کے لئے بھیجا تھا اور میں اس کے قدموں کا پیچھا کرتے ہو گیا اور پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا کھانا پکانا شروع کر چکا ہے اور اس کے پکنے کے انتظار میں تھکان کی وجہ سے اس کی نین لگ چکی ہے میں نے خود سے کہا کہ مجھے ہی کھانا پکا لینا تھا مجھے اسے نہیں بولنا چاہیے مجھے کافی برا لگا پھر میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو وہ لڑکا مسکرائیا پھر تھوڑی دیر میں اور مسکرائیا پھر اس کی مسکراہٹ اور بڑھ گئی میں نے سچا مجھے اسے ڈسٹرڈ نہیں کرنا چاہیے اٹھانا نہیں چاہیے میں کھانا تیار کر لیتا ہوں جب میں کھانا تیار کرنے لگا تو چیزوں کی آواز سے اس کی نین کھن گئے اور وہ کہا یا آبا قدامہ میری نین لگ گئی مجھے معاف کیجئے میں ابھی کھانا تیار کر دیتا ہوں میں نے کہا نہیں تم آرام کرو اس نے کہا نہیں نہیں میں کھانا تیار کروں گا انہوں نے کہا ایک شرط پر کہا کیا انہوں نے کہا مجھے بتا اور تم خواب میں مسکرا کیوں رہے تھے اس لڑکے کا چہرہ اتر گیا اور دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا یا آبا قدامہ اس بات کو یہی رہنے دیجئے اسے چھوڑ دیجئے میں نے کہا نہیں واللہ ہی تمہیں بتانا ہوگا ورنہ میں تمہیں کھانا نہیں پکانے دوں گا اس نے کہا یا آبا قدامہ مجھے روزے داروں کے لیے کھانا پکانے کے عجر سے محروم نہ کیجئے انہوں نے کہا اگر ایسا ہے تو تمہیں مجھے بتانا ہوگا اس نے کہا یہ میرے اللہ اور میرے بیچ کی بات ہے میرے اور میرے رب کے بیچ کی بات ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس لڑکے نے کہا میں سویا ہوا تھا اور مجھے محسوس ہوا کہ قیامت آگئی آخرت کا دن قریب آگیا اور یہ دنیا فنا ہوگئی اور سب لوگ اپنے فیصلے کے انتظار کے لیے کھڑے ہوئے تھے تب ہی مجھے ایک آواز سنائے دی خضل محمد محمد کو پکڑ لو اور اسے جنت میں داخل کر دو سبھی لوگوں کے بیچ میں سے ایک روشنی میری طرف آئی اور میرے پاس ایک آدمی آیا جو نہایت ہی حسین و جمیل تھا اور میں نے اس سے کہا تم کون ہو اس نے کہا میں آپ کا خادم ہوں میں نے کہا تم مجھے کہاں لے جا رہا ہوں اس نے کہا میں آپ کو آپ کے پریوار کی طرف آپ کے باغات اور آپ کے محلوں کی طرف لے جا رہا ہوں میں آپ کو آپ کی جنت میں لے جا رہا ہوں میرے چہرے پر مسکراہت آگئی اور جب ہم جنت کے عالی شان دروازوں تک پہنچے تو میری مسکراہت اور بڑھ گئی اور میں نے اس سے کہا میں اندر نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں اندر عورتیں ہیں اور اللہ تعالی نے مجھے کسی غرط پر نظر ڈالنے سے منع کیا ہے میرے رب نے منع کیا ہے اس نے کہا یہ سب آپ ہی کے لئے ہیں اب ہم اندر داخل ہوئے اور میں نے کئی خوبصورت عورتیں دیکھی اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے لے جانے لگی تو میں نے کہا کیا تم میری بیویاں ہو انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو صرف آپ کی خادمہ ہیں آپ کی زوجہ تو آپ کے محل میں آپ کا انتظار کر رہی علال خضر وہ ریشمی کالینوں پر آپ کا انتظار کر رہی اور جب میں وہاں لے جایا گیا اور میں نے اندر جا کر جس عورت کو دیکھا واللہ ہی اسے دیکھ کر ایسا لگا کہ میرے جسم سے میری روح کو الگ کر دیا گیا اور میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو اس نے کہا میں وہ ہوں جس کا اللہ تعالی نے تم سے وعدہ کیا ہے میں جنت میں تمہاری بیوی ہوں میری مسکراہت اور بڑھ گئی اور میں نے جب اس کی طرف ہاتھ پڑھایا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور عزت کے ساتھ واپس کر دیا اور کہا نہیں یا محمد ابھی نہیں میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ تمہیں ہر برائی سے بچا رکھے اور چونکہ تم نے اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچایا اس لئے اللہ تعالی نے تمہارے لئے مجھے بنایا ہے تم اپنی پاکیزگی برقرار رکھ ہماری ملاقات کل ہوگی انشاءاللہ اور ہم ساتھ میں افطار کریں گے کیونکہ محمد جو تھا وہ ایک دن روزہ رکھتا تھا اور ایک دن روزہ نہیں رکھتا تھا یعنی الٹرنیٹ روزہ رکھتا تھا اور اس نے کہا میں اس تک پہنچنا چاہتا تھا لیکن وہ کہتی تھی نہیں یا محمد ابھی نہیں اور میری مسکراہت اور بڑھی گی یہاں تک کہ میں ہسنے لگا اور اتنا کہ میری نین کھل گئی یا ابا قدامہ یہی میرا راز ہے اور یا آپ کے اور میرے بیچے اس راز کو راز ہی رہنے دینا ورنہ میرا ثواب جاتا رہے گا اور ابا قدامہ کہتے ہیں کہ میں حیرت کے ساتھ صرف اس کا چہرہ ہی دیکھتا رہ گیا اگلے ہی دن دشمن آ پہنچے اور ہم نے بھی حملہ کر دیا اور جب جنگ شروع ہوئی تو میں نے پیچھے دیکھا جہاں محمد کو ہونا چاہیے تھا لیکن وہ وہاں سے نکل کر سیدھا سب سے آگے والی صرف میں جا کر کھڑا ہو گیا اور وہ سب سے آگے کھڑا تھا اور اسے لڑائی کا ذرا بھی تجربہ نہیں تھا ابا قدامہ کہتے ہیں کہ اسے لڑائی کا ذرا بھی تجربہ نہیں تھا کیونکہ وہ اپنی تلوار بھی صحیح سے پکڑ نہیں پا رہا تھا اور وہ سب سے آگے ایک دم ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی ماں کی نصیحتیں دھورانے لگا کہنے لگا جب تم انہیں ملو تو نہ ملو نہ پیٹ دکھاؤ نہ بھاگو اور ان سے ٹٹ کر مقابلہ کرو اور اس نے تکبیر کہی اور کہا اللہ اکبر اور وہ لڑا ہر اس شخص سے جو اس سے لڑا اور وہ لڑا ہر اس شخص سے جس نے اس کے خلاف تلوار اٹھائی کبھی اس ساتھی کو بچایا کبھی اس ساتھی کو بچایا کبھی اس کے لیے آڑ بنا تو کبھی اس کے لیے آڑ بنا اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ سب کی حفاظت کر رہا ہے اور دشمنوں سے ٹٹ کر لڑ رہا ہے اور لڑتے ہوئے میری آنکھوں میں مٹی چلی گئی اور مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا مجھے نہیں پتا کہ محمد کہاں ہے آخرکار اللہ تعالی نے ہمیں جیت دی ہمیں فتح دی اور ہمیں فتح دی کیونکہ ہم اللہ ہی کے لیے لڑ رہے تھے اور ہم لوگ اپنے شہیدوں کو دیکھنے کے لیے نکلے میں بھی نکلا اور میں اس لڑکے کو ڈھونڈ رہا تھا میں نے کئیوں سے پوچھا کہ وہ نوجوان لڑکا کیا کسی نے اسے دیکھا لیکن اسے کوئی جانتا تک نہیں تھا اور میں اسے ڈھونڈتے ہوئے چل رہا تھا میں چل رہا تھا لاشوں کے سمندر میں میرے آس پاس لوگ مر رہے تھے اور میں اور میں کہہ رہا تھا کہ کیا کسی نے محمد کو دیکھا ہے اتنے میں میرے پیچھے سے ایک کمزور سی آواز آئی کہا یا ایوہ الناس اے لوگوں کوئی میرے لئے ابو قدامہ کو بلا دو میں نے کہا اے میرے بچے میں یہی ہوں اور میں اس کے پاس گیا اور وہ اس حالت میں تھا کہ اس کی جسم پر گھاو لگے ہوئے تھے اور اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا ہر طرف سے خون بہ رہا تھا مجھے رونا آ گیا اور میں نے کہا اے میرے بیٹے تو نے یہ اپنے ساتھ کیا کر لیا اور میں اپنے خوب سے اپنے کپڑوں سے اس کا مو پوچھنے اور صاف کرنے لگا تو اس نے کہا یا ابا قدامہ آپ اپنا خوب استعمال مت کیجی میرا خوب پہلے سے خون میں بھرا ہے اسے استعمال کیجی اپنا خوب خراب مت کیجی واللہی میں اور رویا اور میں نے اس سے کہا بیٹا میں نے کیا تم سے نہیں کہا تھا کہ یہ جنگ بہت خطرنات چیز ہے کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم جو سمجھتے ہو وہ نہیں ہے کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم ابھی چھوٹے ہو تم نے یہ اپنے ساتھ کیا کر لیا میرے بچے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تمہیں واپس جانا چاہیے تم نے اپنے ساتھ کیا کر لیا اس نے جواب دیا اور کہا یہ امی ابا قدامہ یہ وہی سب کچھ ہے جس کے لیے میری ماں نے میری پرورش کی تھی اور میرے والد جہاد میں شہید ہوئے اور آپ مجھے اس سے پھیرنا چاہتے تھے اور آپ مجھے واپس بھیج رہے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ تم اس کے لئے لڑ رہے ہو یہ وہی کچھ ہے جو میں خود چاہتا تھا اور اس نے کہا واللہ ہی مجھے اپنے محل دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ وہ دے سکتے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں اور اس نے کہا میری ماں جب آپ ان سے ملے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت اداس ہوں گی اور وہ شاید آپ کا بھروسہ نہ کریں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اس لئے میری کمیس کا یہ ٹکڑا لے جائیے اور یہ انہیں دکھا دینا تاکہ وہ جان سکے اور ان کی اداسی دور ہو سکے کہ میری ماں میں اللہ کے راستے میں شہید ہوا اور میں جنت میں ہوں اور کیونکہ آپ نے میری ایسی پرورش کی اس لئے آپ بھی میرے ساتھ جنت میں ہوں گی اور غم نہ کرنا میری ماں میں شہید ہوں اور آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے میرے ساتھ جنت میں رہیں گی اور کیونکہ میں نے اللہ کے لئے جان دی اس لئے میں اور آپ میرے والد کے ساتھ جنت میں اکٹھا کیے جائیں گے اور اس نے کہا یا امی ابو قدامہ میری ایک چھوٹی بہن بھی ہے اور اس کا نام فاطمہ ہے اور وہ صرف آٹھ سال کی ہے اور میرے والد کے چلے جانے کے بعد سے میں نے ہی اس کی پرورش کی ہے اور وہ میرے ساتھ سب سے زیادہ رہی ہے اور وہ میرے بہت قریب ہے اور وہ مجھ سے بہت زیادہ اور بے پناہ محبت کرتی ہے اور میں بھی اس سے بہت محبت کرتا ہوں یا امی ابو قدامہ میں نے اس کی طرح محبت کرنے والا کسی کو نہیں پایا یا امی ابو قدامہ میں اس کے لئے باپ اور بھائی دونوں کی حیثیت رکھتا ہوں اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور آپ جب اس سے ملیں تو اس کا خیال رکھنا اور اسے دلاسہ دینا اور اس سے اتمنان بخش باتیں کہنا اور اسے میرا کمیز نہ دیکھنے دینا مجھے ڈر ہے کہ وہ اس کے ہونش نہ کھوکھو بیٹھے اور ابو قدامہ نے اس سے وعدہ کر لیا اور جب وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیٹھے ہوئے تھے تو اس لڑکے نے کہا وہ عورت جو اسے خواب میں دکھی تھی جو جنت میں اس کی بیوی تھی اس کا نام مردیہ تھا مردیہ کا مطلب ہوتا ہے جو راضی ہو اور اس نے کہا یا امی ابو قدامہ وہ آسمان سے اتر آئی ہے اور میرے پاس بیٹھی ہے میرا ہاتھ پکڑے ہوا بیٹھی ہے میرے انتظار میں ہے اللہ صدقنی وعدہ اللہ نے اس کا وعدہ سچ کر دکھایا اور یا امی ابو قدامہ میں جنت میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں مردیہ کے ساتھ وہ میرے ساتھ رہے گی اور اس نے کہا یا امی ہمارا راز ہمارا راز یاد رکھنا اور وہ لڑکا مسکراتے ہوئے انتقال کر گیا اب ہم سب لوگ واپس لوٹے اور جب اس گاؤں میں پہنچے تو ساری خواتین مجاہدین سے ملنے کے لئے آئیں محمد کی ماں بھی آئیں اور انہوں نے میرے پاس آ کر کہا میرا بیٹا کہاں ہے میرا بیٹا کہاں ہے میرا بیٹا اور میں نے ان سے کہا وہ اب نہیں رہا اور جیسا کہ آپ نے اس کی پرورش کی تھی وہ سب سے آگے جا کر پہلی صف میں بینہ ڈرے اور بینہ مڑے لڑا اس نے وہی سب کچھ کیا جو آپ نے اس سے کہا تھا جو آپ نے اسے سکھایا تھا اس کی ماں نے کہا مجھے آپ کی باتوں پر اعتماد نہیں مجھے کوئی بھروسہ نہیں بلکل اسی طرح جس طرح محمد نے کہا تھا ابو قدامہ نے کہا اس نے کہا ہے کہ میں یہ آپ کو دے دوں اور انہوں نے اس کا کمیز اس کی ماں کے ہاتھ میں دیا اور جب اس کی ماں نے اس کا کمیز دیکھا اور دیکھا اور اسے پرکھا اور اس نے دیکھا کہ یہ دھبے اور یہ خون ان کے نوجوان بچے محمد ہی کے ہیں اب وہ زار و قطر رونے لگیں اور کہا اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے میرے بچے کو بچا لیا اب ضرور ضرور اللہ تعالی مجھے میرے بیٹے اور میرے شوہر کے ساتھ جنت میں اکٹا فرمائیں گے اس کے بعد ابو قدامہ نے کچھ دیکھا انہوں نے دیکھا کہ ایک بچی جو سب کی طرف دوڑ لگا رہی ہے ایک چھوٹی سی بچی ہر شخص کی طرف دوڑ رہی ہے بلکل ایک پیاری سی تتلی کی طرح کبھی اس شخص کے پاس جاتی اور اس کا چہرہ دیکھتی کبھی کسی دوسرے کے پاس جاتی اسے چھوٹی اور اس کا چہرہ دیکھتی کبھی کسی اور کا چہرہ دیکھ کر اسے پہچاننے کی کوشش کرتی بلکل ایسے ہی جسے چھوٹے بچے کرتے ہیں اور ابو قدامہ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا میں نے اسے گلے لگایا اس کی پیشانی چومی اور اس سے کہا اے میری بچی تم کیا ڈھون رہی ہو اس نے کہا میرا بھائی محمد محمد کہاں ہے محمد کہاں ہے کیا آپ جانتے ہیں محمد کہاں ہے اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ لوٹ کر آئے گا کیونکہ محمد نے ابو قدامہ کو اس کے انتقال سے پہلے بتایا تھا کہ میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا ہے کہ میں لوٹوں گا کیونکہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ مجھے کبھی نہ آنے دیتی فاطمہ نے کہا محمد کہاں ہے میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں وہ میرا بھائی ہے وہ کہاں ہے ابو قدامہ کہتا ہے میں رونے لگا اور میں نے کہا فاطمہ تمہارے بھائی نے تم سے کہا ہے السلام علیکم اور اس نے کہا ہے کہ ہم جلد ہی جنت میں ملیں گے انشاءاللہ لڑکی نے کہا جنت میں کیا وہ مر گئے ابو قدامہ نے کہا ہاں لیکن بیٹا اس نے ایک عظیم مقصد کی خاطر اپنی جان قربان کی ہے اور ابو قدامہ اپنی بات بھی پوری نہ کر سکتے کہ فاطمہ نے ایک گہری سانس لی اور وہ گر پڑی ابو قدامہ اسے اٹھانے کے لئے بڑھے لیکن اس کی ماں نے اسے اٹھایا اور وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر چلی گئی ابو قدامہ نے کہا میں ان کے پیچھے گیا میں نے ان کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور بہت کھٹ کھٹ آیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا اور میں نے سنا کہ وہ ماں روتے ہوئے کہہ رہی تھی اے اللہ اے میرے رب میرے شوہر میرے شوہر آپ کے راہ میں جہاد میں شہید ہو گئے اور وہ جنت میں ہوں گے انشاءاللہ اور میرا بیٹا میں نے اسے بھی آپ کی راہ میں قربان کر دیا آپ کے راستے میں لگا دیا یا اللہ مجھے ان کا ساتھ نصیب فرمانا ہے یا اللہ مجھے ان سے الگ نہ کرنا اور میرے رب میری بیٹی میری بیٹی بھی اب انتقال کر چکی ہے اور اپنے بھائی کے پاس جا چکی ہے یا اللہ میرے شوہر میرا بیٹا اور میری بیٹی سب آپ کے لئے انہا لیلہ و انہا الیہ راجیون ہم سب اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف رٹنا ہے اور وہ روتی تھی اور کہتی تھی اے اللہ مجھے ان سب کا ساتھ عطا فرما اے اللہ ان سب کے ساتھ مجھے جنت میں ساتھ عطا فرما اے اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا فرما اور وہ رونے لگی یہاں تک کہ اس کی آوازہ نہ بند ہوگی ابو قدامہ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا لیکن وہاں سے کوئی جواب نہ آیا تو پھر میں وہاں سر لوٹ آیا ابو قدامہ نے یہ واقعہ بیان کیا اور فرمایا اس دن سے لے کر آج تک میرے پیارے ساتھیوں یہ واقعہ میرے لئے ویسے کی ویسے ہی ہے مجھے نہیں پتا اس کے بعد وہاں کیا ہوا ابو قدامہ نے قصرہ بیان کر ورمایا تاکہ لوگ غور و فکر کریں اور سوچیں کوئی جھوٹی کہانیاں نہیں کوئی جھوٹے قصے نہیں بلکہ وہ قصے جو سچائی پر مبنی ہیں بلکل سچے واقعات جو ہمیں اور آپ کو اللہ کے اور اللہ کی جنت کے قریب لاتے ہیں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو وہاں اکٹھا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہدو ان لا الہ الا انت استغفر واتوب اليہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ